دوستو ڈالفن اور ویل کو بہت سے لوگ مچھلیاں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ مچھلیاں نہیں بلکہ پستانیاں جانور ہیں ڈالفنوں کا شمار دنیا کی ذہین ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے ڈالفنوں کی زیادہ تر اقسام سمدروں میں پائی جاتی ہیں لیکن چند ایک اقسام ایسی بھی ہیں جو دریاؤں کے تازہ پانی میں ملتی ہیں ایسی ہی ایک ڈالفن پاکستان کے دریائے سن میں بھی پائی جاتی ہے جس کا نام دریائے سن کی اندی ڈالفن یا انڈس ڈالفن ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی آج کی یہ ویڈیو دریائے سن میں پائی جانے والی اندی ڈالفن کے بارے میں ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو دریائے سن کی اندی ڈالفن کو مقامی زبان میں بلند بھی کہا جاتا ہے اس کی چونچ خاصی لمبی اور آخر سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے جس میں سے دان بخوبی نظر آتے ہیں اس کا جسم برا ہوا اور پیٹ گول ہوتا ہے باقی ڈالفنوں کی طرح اس ڈالفن میں بھی تیرنے میں مدد کے لیے چپو دماغ فلپر موجود ہوتے ہیں اس کے سر کے پیچھے بلو ہول ہوتا ہے جہاں سے یہ سانس لیتی ہے حلانکہ اس کو اندی ڈالفن کہا جاتا ہے لیکن یہ مکمل اندی نہیں ہوتی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں جو اندیرے اور روشنی میں تمیز کر سکتی ہیں یہ اپنا راستہ اور شکار تلاش کرنے کے لیے آواز کی گونچ پر انحصار کرتی ہے اس خصوصیت کو ایکو لوکیشن بھی کہا جاتا ہے یہ ڈالفن صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے اور پاکستان سے باہر کہیں نہیں ملتی آج کل یہ دریسن میں کوٹری بیراج سے لے کر جناب بیراج تک دیکھی جا سکتی ہے کچھ عرصہ قبل تک یہ دریسن کے معاون دریاؤں یعنی چناب، راوی، ستلج اور جیلم میں بھی پائی جاتی تھی لیکن اب وہاں سے ناپید ہو گئی ہے پاکستان میں ان کو زیادہ خطرہ نیری نظام کے لیے بند ماننے سے ہے اس کے علاوہ ایسی رپورٹیں بھی ہیں کہ کچھ آقپت نااندیش لوگ اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں انڈس ڈالفن سے ملتی چلتی ایک ڈالفن بھارت میں دریائے گنگا میں بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ جسامت میں بڑی ہوتی ہے انیس سو ستر تک پاکستان کے دریائے سندھ کی ڈالفن اور بھارت کی دریائے گنگا کی ڈالفن کو ایک ہی نو سمجھا جاتا تھا لیکن اب مائرین ٹکسانومی نے دریائے سندھ کی ڈالفن کو ایک الگ نو قرار دے دیا ہے اس نو کا سائنسی نام پلانٹا نسٹا مائنر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دریائے گنگا کی ڈالفن کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے پاکستان کے دریائے سندھ میں مختلف طریقوں سے شکار کی وجہ سے ڈالفن کی تعداد میں حد درجہ کمی ہوئی ہے وویف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق دو آزار چھے میں ان کی تعداد ایک آزار چار سو بیالیس تھی وویف پاکستان کی تین تیس رکنی ٹیم نے دریائے سندھ کے سات سو اکسٹھ کلومیٹر لاکے کا سروے کرنے کے بعد یہ رپورٹ جاری کی اس سروے کے لیے چشمہ تونسا تونسا گدو اور گدو سکھر چینل کا انتخاب کیا گیا پاکستان میں مچھلی کے شکار میں اضافے بے تہاشا لائنسس کے اجراء مچھلی کے شکار کے لیے ذریعی ادوائیات کے استعمال جیسے اقتماعات سے انڈس ٹولفن کی نشور ماں متاثر ہو رہی ہے پانی میں بڑھتی ہوئی آلودگی بھی انڈس ٹولفن کی امواد کی ایک بڑی وجہ ہے کچھے کے علاقے میں ذرات کے لیے خاد اور ذریعی ادوائیات کے استعمال سے زریلی کیمیکل دریسن میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے پانی زریلہ ہو جاتا ہے اور ٹولفن کی امواد کا سبب بنتا ہے ان اسباب کی وجہ سے دوہزار گیارہ میں ٹولفن کی ہلاکتوں کی تدات میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور اٹھائیس ٹولفنیں ہلاک ہو گئیں یہ وہی وقت تھا جب مشلی کا شکار اروج پر تھا جنوروں کی تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق اس ٹولفن کو مستقبل قریب میں مادومی کا خطرہ ہے اس لیے انہوں نے اسے انڈینڈ کا سٹیٹس دیا ہے یہ آئیو سین کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے چونکہ یہ ٹولفن صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے اس لیے اگر یہ پاکستان سے ختم ہو گئی تو یہ مکمل مادوم ہو جائے گی خوش قسمتی سے پاکستانی عوام اور مائیگیروں کو اس قیمتی اساسے کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے پاکستان میں ڈبلی و ڈبلی ایف کی کوششوں اور علاقائی لوگوں کے تعاون سے حالیہ تحقیقوں میں انڈی ڈالفن کی عبادی میں خاصہ اضافہ دیکھا گیا ہے جو کہ خوشائند ہے دوہزار سترنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے تعداد اب اٹھارہ سو تک ہو چکی ہے لیکن ان مصبت تبدیلیوں کے باوجود انڈس ڈالفن آج بھی خطرات سے دوچار ہی ہے کیونکہ اس کو لاحق خطرات آج بھی موجود ہیں جن کا مناسب صدباب کرتے رہنے کی ضرورت ہے دوستو جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نصار امت ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ